ہمارے سہر کے یوسف رانا صاحب جو انقلاب کے ریپورٹر ہیں اردو ٹائمز کے ان لوگوں نے مہاراست بھر سے سبھی پترکار کو وہاں پر مدو کیا اس پروگرام میں کافی سارے جو پیپرس نکلتے ہیں اندوستان بھر سے اس کے ایڈیٹر حضرات بھی موجود تھے اس پروگرام کے اندر گورنمنٹ آف انڈیا کے منیز دیسائی صاحب جو آئی آئی ایس کے چیف ہیں اور پی آئی بی پی کے چیف ہیں تو گورنمنٹ آف انڈیا کے یہ بھی وہاں پر موجود تھے اور اس کے علاوہ انڈی ٹی وی کے عجید سرما صاحب یہ بھی موجود تھے اور اس اخبار کے اندر آپ کو نام پتہ لگے گا کہ کون کون حضرات صحافی حضرات وہاں پر موجود تھے یہ پروگرام ایک وی وی ای پی طرز کے اوپر پروگرام ہوا کرونا کی وجہ سے کافی سارے حضرات اس میں شاید نہیں آ پائے لیکن الحمدللہ پروگرام بڑے شاندار طریقے سے اور پورا ہول بڑا ہوا تھا اچھے طریقے سے یہ پروگرام کو انجام دیا گیا اس پروگرام کے اندر تقریباً تیرہ لوگوں کو ایوارڈ سے سمانت کیا گیا اس تیرہ لوگوں میں الحمدللہ مالکہ و شہر سے مختار قریشی صاحب کا بھی اس کے اندر نام شامل تھا اور مختار قریشی صاحب کو بھی وہاں پر ایوارڈ سے سمانت کیا گیا اس کے علاوہ آپ کا اس دوست ناچیز کو بھی وہاں پر ایوارڈ سے نوازا گیا الحمدللہ سوشل کام کرنے کا کہیں نہ کہیں جو اللہ کی قرب سے انعامات ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے بڑے بڑے شہروں کے اندر بلا کر دیے جاتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے اخبار میں اس کو لگائیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی اور جو یہ پروگرام پترکار وکاس کونڈیشن کی جانب سے لیا گیا تھا میں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طریقے سے ہماری حوصلہ افضائی کی اور میں دعا کرتا ہوں کہ مزید اسی طریقے سے وہ لوگ لوگوں کی حوصلہ افضائی کرتے رہے آپ اپنے حساب سے اس کی ریپورٹ لے لیں کہ وہاں پر کون کون حضرات اور موجود تھے انوراک تیرپارٹی صاحب بھی وہاں پر موجود تھے اور کسی اندی اخبار کے ایڈیٹر ہے وہ انہوں نے اتنا اچھا اپنے تخریر کے اندر لوگوں کو اپنی طرف وہ کیا اور بہت اچھے انداز میں انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کسی منیشٹر کے لڑکے ہیں وہ تو الحمدللہ پروگرام بہت اچھا ہوا مالگاو شہر سے میرے ساتھ اجاز خاتک صاحب اور ان کے علاوہ ہمارے کورپوریٹر ڈیبرائیم بھائی سائیکل والا مصطفہ بنگار بازار پولچل ریٹ میں یہاں پر کارپٹ